ایک اہم خبر دیکھئے یدھ کے 22 میں دن روس کا زبردست پلٹوار ہماری کا اور یوروپین یونین کے پلین کو زبط کرنے کی تیاری امریکی مالکانہ حق والے سیکڑوں پلین زبط کیے جائیں گے پتین نے کومرشیل پلینز کو زبط کرنے کا آدیش دیا یوروپین یونین یوروپین دیشوں کے سوامتو والے یہ جو پلینز ہیں ان کو زبط کرنے کے بارے میں پتین نے آدیش دے دیا ہے یہ ایک کے اوپر دوسرا ایک طریقے سے نہلے پر دہلا مارنے کی کوشش ہے اور اس میں یوکرین اور پستا جا رہا ہے ایک بار پھر سے اس کو لے کر دیپاک بورا صاحب کے پاس آؤں گا دیپاک بورا جی لگتا یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی مرہم پٹی کرنا بھی چاہتا ہے تو زکم کو چھوڑ کر ہر جگہ کرنا چاہتا ہے بہت اچھی طرح سے کہا ہے بیسیک ایشو کو وہ ٹیکل نہیں کرے بہت آسان ہے سر میں تو کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں میں تھوڑا سودارن دیتا ہوں سب لوگ یہ جانتے ہوں گے ایریٹریا ایتھیوپی بیس سال سے لڑ رہے تھے 1993 میں ایریٹریا لگ ہوا تھا بہت لوگ مارے گئی کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا پھر نئے ینگ پرائی منسٹ آئے ایتھیوپی کہ ابھی احمد میں ان کو جانتا ہوں ایریٹریا گئے وہاں کی راشترپتی سے بولا بھائی کیوں لڑ رہے ہیں زمین چاہیے لے لے چل دوستی ہو جائے گلے میلے ساتھ میں گلاس اٹھایا چیز چیز کر کے سمسیا کا حل ہو گیا یہی ایک چیز ہے جو یہاں ہو جانے چاہے لیکن اس کو سایا جا رہا ہے آپ تو یہ جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں یہ سٹینڈ اپ کومک ہے یہ سوچتا ہے کہ جب تالی مچتی ہے تو لوگ میرے سہمتی میں ہیں سہمتی میں نہیں ہے سر وہ اپنے آپ کو کو ایکسپوز نہیں کریں گے فائنلی یہ آپ کو کنل ساہب بتا دیں گے کہ نیٹو کی جو فوجیں ہیں سر امریکہ کو بھول جائے کہ فرانس اور بریٹن کو رہ دیجئے باقی سب صبح رہ 9 سے لے کر شام کو پانچ بیٹے تک لڑنے والی فوجیں ہیں وہ روس سے پنگا نہیں لیں گی اور ورلڈ وار کی جو زکر ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں پیسرد دیش انوالب تھے اس بار کتنے ہیں اس سامنے تو دو ہی انوالب ہے نا سر یہ ورلڈ وار کبھی بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں ورلڈ وار ہو جائے گی نہیں ہونے والی ہے لیکن سر کیا اناوے جس طریقے سے یہ سانکشن اور ایکانومی کلی یہ کنیکٹیڈ ورلڈ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کیا اس میں ایک دیش کے اوپر لگے ہوئے پرتیبند گلوبلی اثر ڈالتے ہیں کیا اور وہ یود بے شک ایک جگہ پر ہتھیاروں سے لڑا جا رہا ہے لیکن باقی جگہوں پر پربہاؤ کیا بغیر ہتھیاروں کے بھی پریافت پڑتا جا رہا ہے اور اس حساب سے یہ ورلڈ وار ہے کیا میں اس پر آپ کی سہمت ہی لوں گا لیکن اس سے پہلے اہم خبر دکھاتا ہوں آپ کو امریکی دھمکی کے باوجود روس سے تیل لے گا بھارت روس سے سستا کروڈ لینے کی تیاری میں بھارت روپائے اور روبل میں کچھا تیل خریدنے کی ڈیل تائے ڈیل تائے ہوتے ہی بھارت یہ کرنسی کو مضبوطی ملے گی بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کدام کابو میں ہو سکتے ہیں لیکن کیا سرکار اس کو جنتہ تک راہت کے روپ میں دے گی یہ سرکار کا ڈومین ہے سرکار اس بارے میں تائے کرے گی یا ٹیکسس لگا کر ایکچولی اس کو وہیں پہنچا دیا جائے گا یہ ایک ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہے لیکن اگر روز سے تیل لیا جاتا ہے روز اس سمیعہ آپ جانتے ہیں ورلڈ اکانومی سے کاٹ دیا گیا ہے دوستوں کا سہارا ہے اور دوستوں کے ساتھ جو ڈیل ہوگی وہ ظاہر ہے یا تو اس کی کرنسی میں ہوگی یا اس دیش کی کرنسی میں ہوگی جو اس کا دوست ہے ہندوستان کے ماملے میں یہ روبل اور روپی ایکویشن ہوگا یہ کیسے کیا جائے گا خاص طور سے جب یہ آشورنس دیا جا رہا ہے کہ آپ کی شیپنگ اور انشورنس کا بھی ہم زمہ لیں گے تو یہ بھارت کے لیے ایک بڑا بڑا لیوکریٹیب آپشن ہے لیکن اس سے اس کے دوسرے پہلو بھی سمجھنا پڑے گا ذرا اس کو دیکھئے اگر آپ اس کو سمجھیں اڑی کا یہ گرافک دیکھئے ذرا اس میں اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کچھا تیل کچھا تیل جو اصل میں ہماری آپ کی زندگیوں پر بھی اس کی قیمت اثر ڈالتی ہے روس سے آئے گا پروڈ تو بھارت میں آئیں گے اچھے دن کیا اس کو سمجھے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اوائل ایمپورٹ میں دنیا میں آیات کے معاملے میں ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے اور اوائل ایکسپورٹ میں دنیا میں فرسٹ کانٹری روس ون اپ دے لیڈنگ کانٹری اب آپ دیکھئے یہ دونوں باتیں کچھ کہتی ہیں ایک کو سب سے زیادہ ضرورت اور دوسرے کے پاس سب سے زیادہ یہ دوسرا سب سے زیادہ جس کے پاس یہ وہ دنیا سے سمیہ الگ تھلگ روسی تیل سے بھارت کا فائدہ کیا ہوگا تیل سستہ ملے گا ہندوستان کو ڈالر پر نربھرتا گھٹے گی اور اگر ڈالر پر نربھرتا گھٹتی ہے اور کاروبار ہوتا ہے تو اس سے روپائے کو مضبوط ہی ملتی ہے شپنگ اور بیما یہ ایک بڑی بڑی چنوٹی اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو کچھا تیل روس سے آیاتت کیا جائے گا ہندوستان میں اس میں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے یورال کے کچھے تیل یورال کا پروت آپ جانتے ہیں وہاں سے نکالا جانا والا کچھا تیل اور یہ کچھا تیل بلیک سی کے ذریعے کیونکہ یہاں پہنچتا ہے وہاں پر کیونکہ وار سینیریوں میں ایک بڑا رسک ہے روس نے کہا ہے وہ رسک ہماری ذمہ داری شپنگ ہماری ذمہ داری انشورنس ہم دیکھیں گے آپ کو تیل پہنچائیں گے اور اس حساب سے بھارت کے لیے یہ بہت لیوکریٹیو آپشن ہو جاتا ہے اب سستہ تیل اگر ملے گا تو ہندوستان پر اثر کیا ہوگا اس کو اس طریقے سے سمجھئے ابھی کروڈ آئل روزانہ خپت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پیتالیس لاکھ بیرل تیل کی خپت بھارت میں ہوتی روس کچھے تیل کے ٹیگر پرائس سے تھرٹی پرسنٹ کا چھوٹ دے گا ہندوستان کو اور اگر یہ تھرٹی پرسنٹ کی چھوٹ ملتی ہے تو پچھتر سو کا تھرٹی پرسنٹ اگر آپ دیکھیں تو پانچ ہزار دو سو پچاس لیکن اگر آپ اس کو اب دیکھیں پیتالیس لاکھ تن کے حساب سے اور اس کو آپ ملٹیپلائے کریں تو بھارت کو روزانہ قریب قریب بارہ سو کروڑ روپے گیارہ سو سے بارہ سو کروڑ روپے بھارت کو بچیں گے یہ بہت بڑا بہت بڑی بچت ہوگی ڈالر پر بھارت کی نربھرتہ گھٹے گی جیسا میں نے آپ کو بتایا روپیا مضبوط ہوگا سویفٹ بین سے روس اب ڈالر میں بیعاپار بہت restricted طور پر کر پا رہا ہے بہت فسا ہوا ہے وہ اور کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو طریقہ ہے اس میں اب یہ ہوگا کہ اگر آپ کو یہ بیعاپار کرنا ہے تو آپ کے ان بینکز کے ذریعہ آپریٹ کرنا ہوگا جو باقی جگہوں پر ڈالر میں کاروبار نہیں کرتے اب روس روپائے میں یا پھر روبل میں کاروبار کرے گا روپائے میں کاروبار سے ڈالر پر نربھرتہ گھٹے گی بھارتی روپائے میں اور تیزی آئے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں جب اگر آپ کو ڈالر کو سرکمبینٹ کرتے ہوئے بیعاپار کرنا ہے تو آپ کو یا تو اپنی کرنسی میں بیعاپار کرنا ہوگا یا اس سمبندیت ملک کی جو کرنسی ہے اس میں آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا بھارت اور روس کے سندر میں یہ روبل روپی ایک ویشن ہوگا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شپنگ اور بیما اگر اس کا ذمہ لیا جاتا ہے تو یہ بھارت کے لیے بہت لیوکریٹیو ہو جاتا ہے روس نے کہا ہے کہ وہ بھارت تک کچھا تیل پہنچائے گا رسک وہ بیئر کرے گا شپنگ کا ذمہ اور انشورنس کا ذمہ اس کا ہوگا بھارت اپنی ضرورت کا پچاسی پرسنٹ تیل ابھی آیات ہی کرتا ہے اور اسی لیے دنیا میں اس حساب سے اس کی حیثیت آیات کرنے والے کنٹریز کے ماملے میں نمبر تین کے اب اگر یہ پورا ایک ویشن آپ دیکھیں اور ادھر امریکہ کیا کہہ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے اپنا سٹینڈ کلیر کیجئے اس طرح کی دنیا میں بھارت کو کتنا کوشیسلی ٹریڈ کرنا ہے اور کیا وہ کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر